میرے والد صاحب انصاف کے لیے تڑپتے ہوئے چلے گئے اس دنیا سے اس باپ کو انصاف نہیں مل پا رہا اپنے بچے گئے آپ بات کر رہے ہیں وہ آمنہ کی اس کی ہرگز بیل نہیں کوئی بھی لے گا اللہ کے فضل سے یہ مرپس ایبیڈنس موجود ہے کہ وجہ نا طورت بنی اس نے خود ٹریپ کیا انہوں نے پری پلان کر کے گھر بلا کے سارا واقعہ سر انجام دیا اس دن میری والدہ سیڈھیوں سے گریئے صدمے سے ان کو چوٹیں لگی میری والدہ آج بھی وہی سوال کرتی ہے جو پہلے دن سے کرتی ہے کہ ہمیں عالی عدلیہ سے انصاف چاہیے ایسے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتی کہ مجھے ہمارے بچے کا انصاف چاہیے میری ماں دن رات نماز پڑھ کے ایسے بددوائیں دیتی ہے آمنہ فران کے لیے اس کے دل سے بددوائیں نکلتی ہے یہ دونوں صفاق جو مرضے میں یہ کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے دنیا میں میرے والدہ صاحب کو پیرالائز ہوا وہ تب بھی ان کو جو نہ صدمے سے نڈال ہو گئے تھے دن پہ دن میرے والدہ صاحب وہ نیچے کی طرف آتے گئے جو ادنان سلیم گجر ہے انہوں نے بیل کینسل کروائی آمنہ کی اور جو صحیح صاحب ہیں میں نے ان سے ریکویس کی تو انہوں نے بھی مجھے نے ایسے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بھائی بے فکر ہو جو انصاف آپ کو ملے گا میں نے کہا میرے اڑوین صاحب چاہیے آئیو صاحب جو صحیح صاحب ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ رویہ کیسا کیا ان کا رویہ ہمارے صاحب ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے کافی ہمارے صاحب کوپریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی ان کو اپیشیڈ کرتے ہیں جب بھی جاتے ہیں ہمارے صاحب پورا کوپریٹ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ہماری بات سنتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے صاحب اچھا ہمیں گائیڈ لینڈ دیتے ہیں لیکن ہم بھی مطمئن ہیں ہم صحیح صاحب سے مطمئن ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اس سے پہلے کا جو سٹاف تھا جو اس کیس کو انٹیروگٹ کر رہا تھا ہم ان کے اوپر ہنڈرڈ اور ٹین پرسنڈ مطمئن نہیں تھے ٹھیک ہے تو اب جا کے ہم لو اپنی تفتیش سے مطمئن ہوئے ہیں کہ جو ہماری تفتیش ہو رہی ہے اس سے ہم مطمئن ہیں ٹھیک ہے میرے والی صاحب انصاف کے لیے تڑکتے ہوئے چلے گئے اس دنیا سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آمنہ کی اس کی ہرگز بیل نہیں کوئی بھی لے گا اللہ کے فضل سے آپ صحیح صاحب کی بات کریں جو صاحب انسپیکٹر جن کے پاس یہ کیس ہے اس کے بعد جو نئے وہاں کے انچارج انیویسٹیگیشن صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی ماری ملاقات ہوئی ہے میرے والی صاحب کی دیتھ ہونے سے تین دن پہلے ٹھیک ہے چھے طریق ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جو انچارج انیویسٹیگیشن ہے نے صحیح صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور دس طریقوں میرے والی صاحب کا انتقال ہوا ہے وہ بھی رئیس کی انصاف کے لیے لیکن ہمیں انہوں نے کافی گائرلین دی اچھی انہوں نے گائرلین دی کہ آپ بے فکر ہو جائے میں نے ان کو بتایا میری بڑی ماں بھی دیکھی آپ نے بڑے باپ سے بھی ملے ہو تو میرا بڑا ماں باپ اپنے بچے کی انصاف کے لیے منتظر ہے اور جو صحیح صاحب ہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی ان لوگوں نے کیا ہے ایبیڈنس موجود ہیں اور آپ کا انصاف ملے گا ہمارے جو لائر صاحب تھے جو ادنان سلیم گجر ہیں انہوں نے بیل کینسل کروائی آمنہ کی انہوں نے پوری فائل ان کے سامنے رکھی جائے صاحب کے سامنے کہ سر آپ کس بھی حاب پر ان کو کون بیل لے گا اس کی جبکہ یہ مرپس ایبیڈنس موجود ہے کہ وجہ ناتورت بنی اس نے خود ٹرپ کیا انہوں نے پری پلان کر کے گھر بلا کے سارا واقعہ سارا انجام دیا اب آمنہ باہر نہیں آ رہی جیل سے آمنہ نہیں آ رہی پاکستان میں ہمارے ملک میں کنور موجود ہے آپ کی والدہ کی حالت کیسی ہے میری والدہ کی حالت کی بات کریں کہ جس دن میرے والدہ صاحب کا انتقال ہوگا اس دن میری والدہ سیڑھیوں سے گریئے صدمے سے ٹھیک ہے ان کو چوٹیں لگیئے بازو پر ان کے چوڑ لگی ٹانگ کے اوپر چوڑ لگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے ٹھیک ہے کافی ان کی وہ تب یہ تھوڑی سی اپسٹ ہے تو اسی بات کو لے کے کہ میرے میرے بچے کو انصاف نہیں مل پایا اور میرا خامن جو ہے اس دنیا سے چلا گیا ہے کس لیے چلا گیا اپنے بچے کے انصاف کے لیے تڑپتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ہمیں انصاف چاہیے میری ماں دندلاد نماز پڑھ کیسے بدوائیں دیتی ہے آمنہ فران کے لیے اس کے دل سے بدوائیں نکلتی ہے اچھا علی آپ کے والد صاحب کی کنڈیشن خراب تھی جب ہم ملتے تھے تو آپ کے والد صاحب کیا باتیں کرتے تھے رئیس کے والد سے میرے والد صاحب کی کنڈیشن اس طرح خراب تھی کہ جب میرے باپ کو پتا چلا ہے کہ میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا میرے والد صاحب کو پیرالائز ہوا وہ تب بھی ان کو جو نہ صدمے سے نڈال ہو گئے تھے دن پر دن میرے والد صاحب وہ نیچے کی طرف آتے گئے ٹھیک ہے نیچے کی آتے آتے وہ اس طرح ہوا کہ آج سے ایک مینہ پہلے بھی ہم لوگ قبرستان میں تھے تو رئیس کے پاس ہے تو وہاں پہ انہوں نے نشاندگی کی کہ مجھے نہ میرے بیٹے کے ساتھ تفتین میری کرنا بیٹے کے ساتھ میری قبر بنانا ٹھیک ہے کہ یہ جگہ انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ہے میری یہاں پہ قبر بنانا ٹھیک ہے تو بھائی نے کہا کہ ابا جی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے یہ وقت آنے کی بات ہے کہتا بیٹا وقت آنے کی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا نو یہ میں آپ کو نصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میری قبر یہاں پہ ہونی چاہیے آپ کو کیا لگتا تھا کہ والد صاحب کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرے دن گنے جا چکے ہیں کم ہو گئے ہیں دیکھیں بھائی جن ماشاءاللہ آپ سمجھ دا رہے ہیں آپ کی کئی بار ان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے دل ہار گئے تھے وہ دل ہار گئے تھے اس لیے ہار گئے تھے کہ اس باپ کو انصاف نہیں مل پا رہا اپنے بچے کے اپنے بچے کے قاتل قتل کا انصاف نہیں مل پا رہا ٹھیک ہے اتنا دردناک جس کو موت دیں گی انصاف کے حوالے سے آپ کی والدہ کیا کہتی ہے انصاف کے حوالے سے میری والدہ آج بھی وہی سوال کرتی ہے جو پہلے دن سے کرتی ہے کہ ہمیں عالی عدلیت انصاف چاہیے ایسے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتی کہ مجھے مارے بچے کے انصاف چاہیے میرا خامند اس دنیا سے چلا گیا انصاف کو تڑپتے ہوئے تو ہمیں انصاف چاہیے کہ میں اپنے اس دنیا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ دونوں صفاق جو مرضم ہیں یہ کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے میں دیکھنا چاہتی ہوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے دنیا میں فران کی کیا صورتحال ہے فران کی بھی زمانت کی انہوں نے کوئی ڈیٹ شیٹ ٹھٹی بالکل ہرگز نہیں اس طرح ہوگا آپ دیکھیں میں آپ کے ایک بات بتاتا جوں آپ نے یہ ریسنڈلی دیکھا ہے گجرا والا میں واقع ہوا ہے تیرہ سال کا بچہ اس کو بھی اس طرح جلایا گیا ہے یہ کیوں جلایا گیا ہے یہ تو بات کا واقعہ ہے اس سے پہلے کا کیا رئیس کا واقعہ تھا اگر اس مرزم کو آپ نے وقت سے پہلے سزا دی ہوتی تو شاید آج وہ بچہ بھی زندہ ہوتا ہے اس دنیا میں اس بچے کے ساتھ اس طرح زیادتی نہ ہوئی جلانے کے واقعات نہ ہوتے آپ ماشاءاللہ سمجھ دار ہیں سینئر صحافی ہیں آپ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ جب ایک مرزم کے اس طرح کا جس مرزم نے اتنا صفاق کام کیا اس مرزم کو وقت سے پہلے اس کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے تو دیکھنے والے دوسرے جو مرزم ہوں گے اس طرح کے وہ کبھی سوچیں گے بھی نہیں اس طرح کا کوئی کرائم کرنے کے والے سے کسی کے انسانیت کے تضلیل کرنے کے والے سے کوئی بھی نہیں سوچے گا علی میرا بھائی بہت شکریہ آپ کا ناظرین جو باپ بیٹے کے انصاف کے لیے تڑپتا تڑپتا دنیا سے چلا گیا اور فیملی کو ابھی تک انصاف نہیں ملا کب ملے گا کیسے ملے گا انصاف کے منتظر ہیں کون دے گا یہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا اب آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ظہار کیجئے گا اجازہ دیجئے اللہ نگے باندھ